بات کی طرف آ رہا ہوں جیسا کہ آپ حضرات سے ہم نے کہا تھا ایک مسئلہ کے مطابق آج کا اس مسئلہ کو بڑا اچھانا جا رہا ہے وہ یہ ہے سوشل میڈیا میں کہا جا رہا ہے کہ جنازے سے متعلق مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر شوہر کا انتخال ہو جائے تو بی بی اس کو غصر دے سکتی یا نہیں دے سکتی اور دوسرا بی بی کا انتخال ہو جائے تو شوہر بی بی کو غصر دے سکتا ہے یا نہیں تو غصر دینے کے بارے میں مییت کو غصر دینے کے مطابق یہ مسئلہ آئے تو پہلے آپ مسئلہ سن لیے جو قانون اسلام کا دین کا قانون ہے وہ سن لیے اور جس پر چودہ سو سال سے صحابہ کے زمانے سے عمل کیا جا رہا ہے میں اس مسئلے کی بات کر رہا ہوں اب آج کار اگر کوئی عام سا آدمی جس کو عربی سے کوئی شناس آئی نہیں ہے اور کچھ پڑا لکھا نہیں ہے انگریزی میں کتابیں پڑھ کر کسی اور زبان میں کتابیں پڑھ کر کچھ بھی کہہ دیتا ہے تو بیرا اسے لوگوں کے بات سننا سمجھدار انسان تو اس کو مار دی سکتا ہے چودہ سو سال سے جس پر عمل کیا جا رہا ہے مسئلہ ایک مسئلہ حدیت پاک کی روشنی میں یہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیبی شوہر کو عسل دے سکتی ہے شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیبی شوہر کو عسل دے سکتی ہے وصل عادہ اور اپنی طرح پردہ ہونا چاہیے وہ طریقہ بہت سارا لبا ہے وہ سمجھانے کے لئے چار گھنٹے لگیں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بیبی شوہر کو عسل دے سکتی یا نہیں تو بیوی شوہر کو اس کی موت پر غزل دے سکتی ہے الورتہ بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر بیوی کو غزل نہیں دے سکتا یہ قدیم زمانے سے چلا آرہاں مسئلہ لیکن کچھ لوگ اس سے آگے بڑھ کے کچھ اور بول دیتے ہیں وہ خلق ہے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شوہر بیوی کا انتقال ہو گیا تو شوہر نہیں دیکھنا حرام ہے ہاتھ بھی نہیں رگا نہ اور غزل دے جہاں غزل دیا جا رہا ہے ماں پہ بھی نہیں دیکھنا یہ ساری باتیں بڑھتے ہیں تو شوہر غزل دے سکتا ہے شوہر بیوی کو غزل نہیں دے سکتا اور بیوی شوہر کو غزل دے سکتی ہے مسئلہ کیا ہے یہاں پر واجہ کیا ہے واجہ یہ ہے کہ شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی شوہر کے نکاح میں رہتی ہے شوہر کا انتقال ہو گیا تو فوراں انتقال کے فوراں بیوی شوہر کے نکاح سے نہیں نکلتی ہے ٹھیک ہے؟ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو جو نکاح کا رشتہ ہے نیا بیوی کا وہ اسے وقت توٹ جاتا ہے اب رشتہ ہے نکاح اگر توٹ گیا تو یہ جو عورت کا انتقال ہوا جو بیوی تھی اب کیا بنی؟ اجنبی عورت اجنبی عورت ہے اس وجہ سے شوہر اجنبی عورت کو بسلنے دے سکتا یہ اصل پوائنٹ ہے یہ اصل بات ہے اس کو یاد رہا اب کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ بیوی شوہر انتقال کے بعد میں شوہر کے نکاح سے کیسا نہیں کلتی؟ بیوی تو بیوی چلیتی نا کیا قرآن میں نہیں آیا حدیثوں میں نہیں آیا کہ تمہارے جنت میں تمہاری بیویاں ملے گی تو بیوی ہے نا اس لیے تو جنت میں ملے گی آپ بھوڑ رہے ہیں بیوی نکاح سے نکل جاتی بیوی کے انتقال پر تو پھر کون بیوی بنے گی آخرت میں؟ فجی جناب قرآن شریف میں حدیث میں یہ بتائے کہ جنت دنیا میں تمہاری جو بیویاں ہیں وہ جنت میں تمہاری بیویاں رہیں گی یہ بتائے قرآن میں لیکن قرآن میں حدیث میں یہ کہا ہے کہ مرنے کے بعد بھی بیوی شوہر کی بیوی رہتی آپ پر سمجھئے جنت بیوی جنت میں تمہاری بیوی رہے گی یہ بات صحیح ہے لیکن مرنے کے بعد بھی تمہاری بیوی رہے گی یہ کہاں ہے؟ یہ تو آپ اسی حدیث میں کوئی ایک سورا کی آیت میں نہیں بتا سکتے اب اگر آپ کہیں گے اگر آپ یہ کہیں گے کہ رشتہ یعنی بیوی بیوی چھ رہتی انتخاب کے بعد بھی بیوی شوہر کی ہی بیوی رہتی اگر کوئی ایسا کہتا ہے جیسا کہ دکھ کہہ رہے ہیں رشتہ نہیں دوپتا اس لیے جو ہے شوہر بھی بیوی کو مصب دے سکتا اگر ایسا کہہ رہے ہیں تو اس بات کو سنگھ لیجئے کہ بیوی کے انتخاب کے بعد شوہر کے مکان سے بیوی نہیں رکھتی رشتہ اگر نہیں توٹتا تو بیوی کو عدد گزاروں کیوں بولا جا رہا ہے عدد گزارنے کا حکم کیوں ہے شوہر کے مرنے پر چار مہینے دس دل عدد گزارنا ضروری ہے تو جب رشتہ توٹا ہی نہیں تو عدد کی کیا ضرورت عدد تو رشتہ توٹنے پہ ہوتی ہے جیسے شوہر تلاتیا رشتہ توٹ گیا عدد گزارنا ہے بیوی خلا لے لی رشتہ توٹ گیا عدد گزارنا ہے شوہر کے انتخاب ہوا رشتہ توٹا اسی لیے عدد جہاں رشتہ توٹا ہے وہیں عدد ہوتی ہے تو رشتہ ہی نہیں توٹا مکان سے بیوی اگر نہیں نکلی یہ کہہ رہے ہیں تو بھی عدد گزارنے کا حکم کیوں دے رہے ہیں تو یہ عدد کا حکم جو آئے ہیں یہ ہی بتا رہا ہے کہ رشتہ ہی نکل توٹ گیا دوسری بات آپ اگر یہ کہیں گے کہ بیوی انتخاب کے بعد بھی شوہر کی بیوی رہتی تو پھر یہ بھی کہنا پڑے گا کہ شوہر کے انتخاب کے بعد کوئی عورت دوسرے سے نکال نہیں کر سکتی آپ پھر یہ کیسے کر سکتی اس کا شوہر جو جس کا شوہر انتخاب کر گیا اس سے اگر رشتہ باتی ہے تو وہ انتخاب کیا ہوا شوہر بھی اس کا شوہر اب ان جس سے نکال کرے گی وہ بھی شوہر کیا دو مردوں سے نکال جائے جوتا ہرگز نہیں ہوتا حرام ہے تو عورت کو شوہر کے انتخاب کے بعد نکال کرنے کی جو اجازت دی جا رہی ہے وہ اجازت خود بتا رہی ہے کہ شوہر سے تاندک ختم ہو چکا ہے اگر تاندک رہتا تو بھی دوسرا نکال نہیں کر سکتی اب یہاں کہنے والے ایک دو حدیثیں لائیں میں اس کا بھی آپ کے سامنے اس کی وضاحت بھی کروں گا کہ حضور پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ وضیعتہ تعالیٰ سے فرمایا حضرت عائشہ نے ارس کیا تھا کہ حضور میرا اگر ویسان ہو جائے میں دنیا سے چلی جاؤں تو آپ کیا کرے گے فرلک عبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کی پجیز اور تکویت کروں گا حصل دوں گا اور آپ کو نیلہ ہوں گا پھر آپ کی نمازیں زنادہ پڑھوں گا تو دیکھو بیوی کے انتخاب کے بعد شوہر حصل دے سکتا اس لیے تو حضور فرما رہے ہیں کہ میں ایسا کروں گا یہ حدیث لانا ہے آپ کو حاضرین افسوس کی بات ہے کہ حدیث پڑھنا تو آتا لیکن سمجھ میں نہیں آتا سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان امت کے دیسی نہیں ہے اللہ کے حبیب کے ہر بات نراضی ہوتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے اللہ کے حبیب کے لیے یہ حکم خاص ہے ایک بات دوسری بات یہ قرآن یہ کہنا ہے کہ میرے نبی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے نبی کی بیویاں اے لوگو تمہاری مائے ہیں اور نبی کے بعد تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے اب آپ بولیے کیا ہر حمتی کے مرنے کے بعد میں اس کی بیوی سے دوسرا نکاح کر سکتا ہے نہیں کر سکتا کر سکتا ہے کر سکتا ہے اس لیے کہ وہ شوہر شوہر نہیں رہا وہ شوہر شوہر رہتا تو پھر دوسرے سے نکاح کرنے کی گنجائش نہیں تھی اللہ کے حبیب کی اہلیاں وہ مہات المؤمنین اللہ کے حبیب کی ہمیشہ کے لیے بیویاں ہیں حضور دنیا میں درواب روز ہوں یا دنیا سے تشریف لیتا ہے ہر اس صورت میں نبی کی بیویاں نبی کی ہی بیویاں ہیں تو وہاں رشتہ ٹوٹنے کا سوالی پیدا نہیں ہوتا یہ پھر یہ حضور پاس کرنے داری صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں غسل دوں گا کیونکہ اے آہشہ اگر تمہارا نسال ہو جاتا اور تو بھی تم میرے نکاح میں ہی ہیں اور نکاح میں ہیں تو پھر شوہر کی بھی کو غسل دے سکتا ہے تو اللہ کے ابھی پر یہ فرما رہے ہیں اور تم اس کا اُلتا مطلب نکاح لیے اس لئے جناب کتاب خود پڑھ لینے سے علم نہیں آتا پڑھانے والاق سے سیکھیں تو علم آتا ہے اور جب یہ بات ہو گئی اور ایک حدیث پیش کرتے حضرت سیدنا علیہ مرتضی رضی اللہ تعالی عنہو نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہو کو غصب دیا تو دیکھو حضور کے لئے وہ بات خاص تھی تو صحابہ میں آگئی نا تو صحابہ اہلیہ اپنی اہلیہ کو غصب دیئے ہیں تو پھر عام انسان بھی اپنی بھی کو انتقال کے بعد غصب دے سکتا یہ سوال ہے تو اس کا پہلا جواب تو یہ ہے سوائے حضرت علیہ مرتضی رضی اللہ تعالی عنہو کے کسی صحابی کے بارے میں نہیں آیا کہ انہوں نے اپنی اہلیہ کو غصب دیا کسی کسی صحابی کے بارے میں نہیں آیا اور پھر حضرت علیہ رضی اللہ تعالی عنہو کے بارے میں کیوں آیا یہ بھی انہیں کے لئے خاص ہے حضرت علیہ رضی اللہ تعالی عنہو کے لئے خاص ہے چنانچہ حدیث پاک ہیں انہاں کے بیف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی فاطمہ اے علی فاطمہ دنیا میں بھی تمہاری زوجہ ہیں آخرت میں بھی تمہاری اہلیہ ہیں دنیا میں بھی تمہاری ہیں آخرت میں بھی تمہاری ہے آپ بات تھوڑا پھر سمجھ لیجئے ہر انسان کی بیوی آخرت میں اسی کی بھی بھی ہے خاص طور پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے کیوں فرما رہے ہیں تو یہ بتانے کے لئے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ زندگی میں بھی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وسال کے بعد بھی اور جنت میں بھی ہر جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی اہلیہ ہیں اس میں یہ اشاڑھ دیا جانا ہے حضور نے گویا یہ فرمایا کہ اے علی اگر تمہارا وسال پہلے ہو جائے تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے سے نکا نہیں کر سکتی کہ جیسے امہات المومنین کا حال ہے ام المومنین حضرت خدیدہ کی شہزادی کا بھی وہی کہا لے جیسے حضور کی اہلیہ ہمیشہ حضور کی اہلیہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اہلیہ حضرت فاطمہ ہمیشہ کیلئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اہلیہ ہیں اس وجہ سے حضرت علی نے غصر دیا تھا کیونکہ وہ آپ کی ہی اہلیہ ہیں حضرت فر بھی رشتہ زوجیت یہاں بھی نہیں ٹوٹا اور امہات المومنین کا بھی نہیں ٹوٹا یہ وجوہات تھی لیکن اب انہ حادث کو لیکن نہیں معلوم کیا کیا دو کہہ لیتے اور اس کے علاوہ کسی ایک صحابی سے بھی ایسا ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی اپنی اہلیہ کو غصر دیا ہو تو سارے صحابہ اکرام کا اس پر عمل ہے اور حادث پاکتا یہ خلاصہ ہے کہ شوہر بیوی کو انتقال کے بعد غصر نہیں دے سکتا کیونکہ بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے شوہر بیوی اب ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن جاتے ہیں البتہ چونکہ انتقال کے بعد میں فتنے کا کوئی اردیشہ میاں بیوی کے بیچ میں نہیں ہے اس وجہ سے وہاں تہرنے یا پھر جنازہ کو ہاتھ لگانے یا پھر کپن کرنے وغیرہ کی اجازت دی گئی لیکن غصر کی اجازت نہیں دی گئی ہے تو یہ ایک مختصر سی بات تھی جو ایک باویلا مچا ہے جا رہا تھا سوشیل میڈیا پر اس سے متعلق تھوڑی سی ہم نے ازاہت کی ہے اللہ تعالیٰ